ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج میں آپ کو ایپسیٹ تھیٹر کے بارے میں بتاؤں گا بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے اور سبھی ایمپورٹنڈ رائٹرز کو ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپسیٹ تھیٹر کو سمجھنے سے پہلے آپ کو نائنٹین ففٹیز کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا دیکھی ہوا کیا تھا ورلڈ وار سیکنڈ نائنٹین فورٹی فائف میں ختم ہوا تھا اور نائنٹین ففٹیز کا جو دور تھا نا وہ بہت زیادہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا ایک ہوپلیسنس تھی بے بسی اور بے چینی تھی سبھی کے دلوں میں کیونکہ دہشت کا اتنا محل ہو گیا تھا لاکھوں لوگوں کی جانے چلی گئیں تھی تو سب جگہ ہوپلیسنس تھی اب جیسا سوسائیٹی میں ہوتا ہے بلکل ویسا ہی تھیٹر میں بھی ہوتا ہے تھیٹر سوسائیٹی کا میررہ ہوتا ہے اب کیونکہ سوسائیٹی میں لوگ بہت پریشان تھے میننگلیس باتیں کر رہے تھے اس لیے تھیٹر بھی میننگلیس ہو گیا بات آرہیے سمجھ میں ایپسٹ تھیٹر کیا ہوتا ہے ایپسٹ تھیٹر ہوتا ہے میننگلیس تھیٹر اس میں کوئی بھی کہانی پلوٹ یا سٹرکچر نہیں ہوتا بے تو کے ڈائیلوگز ہوتے ہیں بے تو کی حرکتیں ہوتی ہیں کیونکہ سوسائیٹی میں لوگ بے تو کی باتیں کر رہے تھے بے تو کی حرکتیں کر رہے تھے کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور سب جگہ hopelessness تھی تو وہی سیم چیز Absurd theater میں بھی دکھائی گئی میں آپ کو ابھی اور اچھے سے سمجھاؤں گا پہلے سمجھتے ہیں کہ Absurdism کو سب سے پہلے کس نے discuss کیا تھا Absurdism کا idea آیا تھا دیکھیں ایک writer ہوا کرتے تھے Albert Camus اور Albert Camus نے ایک philosophical essay لکھا تھا The Myth of Sisyphus اور اسی essay میں پہلی بار Absurdism کو introduce کیا گیا تھا بہت زیادہ important ہے نوٹ کر لینا The Myth of Sisyphus کو 1942 میں publish کیا گیا تھا اور اس زمانے میں World War 2 چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ World War 2 1939 سے 1945 تک چلا تھا اس essay کے starting میں society کی بات کی جاتی ہے اب Albert Camus نے جب پہلی بار Absurdism کو introduce کیا تھا اس کے بعد Absurdity idea کو Martin Asseline نے لے لیا Martin Asseline ایک British dramatist تھے اور Martin Asseline نے کیا کرا Samuel Beckett جیسے جو writers تھے جنہوں نے Absurd theater میں بہت بڑیا کام کرا ہے Samuel Beckett کے اوپر میں ابھی آوں گا تو Martin Asseline نے Samuel Beckett کو study کیا اور پھر انہوں نے Theater of the Absurd کو coin کیا Theater of Absurd کو کس نے coin کیا Martin Asseline نے اس بات کو آپ یاد رکھنا بہت important ہے Martin Asseline کی book تھی The Theater of the Absurd 1961 میں اس کو publish کیا گیا تھا اور drama میں کس طرح سے Absurd themes کو use کیا گیا ہے یہ پہلی بار اسی book میں discuss کیا گیا تھا اب کون کون سی themes ہوتی ہیں Absurd theater کی میں نے آپ کو starting میں ہی بتایا تھا Absurd theater بکھرا ہوا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سبھی characters بہت confused ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں اور اس drama میں کوئی character develop نہیں ہوتا کوئی کہانی develop نہیں ہوتی یہ drama اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ viewers کو پتہ لگے کہ modern زمانے میں لوگوں کی زندہ کی کیسی ہو گئی ہے لوگ کتنے زیادہ پریشان کتنے بے بس کتنے کھوکلے ہو چکے ہیں ان کی زندہی میں کوئی بھی hope نہیں ہے ان کی باتیں meaningless ہو چکی ہیں دوستو theater of absurd میں external actions کی بجائے internal world کو دکھایا گیا human psyche کی بات کی گئی ہے دیکھئے modern زمانے میں بہار سے تو سبھی لوگ بہت خوش لگتے لیکن اندر ایک طوفان تھا تو اس طوفان کو اس human psyche کو absurd theater بتاتا ہے جو اندر ہمارے frustration ہے anxiety ہے اس کو دکھاتا ہے absurd theater reject کرتا ہے aristotelian well made play کے conventions کو aristotel نے بتایا دراما کس طرح سے perfect بنتا ہے poet میں بتایا تھا کی کیا کیا ہونا چاہیے ایک drama میں تاکہ وہ perfect drama بنے میرے چینل کے اوپر ویڈیو ہے اگر آپ کو politics کے بارے نہیں پتا تو دیکھ سکتے ہو برحال aristotel نے جو کہا تھا ان سب کو absurd theater نہیں مانتا کریکٹر ایسا ہونے چاہیے یہ dialogue ہونے چاہیے سٹیج ایسا ہونے چاہیے costume یہ پہنانی چاہیے تو سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہ ایک perfect drama کو بنانے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے دراما میں لیکن absurd theater میں جو characters ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح بھی بھی نہیں کرتے تو پھر وہ کیسے perfect dialogues کو بولیں گے costumes کو پہنیں گے اور stage کو decorate کیوں کیا جائے گا absurd theater میں کوئی بھی story نہیں دکھائی جاتی آپ کو absurd theater میں atmosphere feeling اور experience کو convey کیا جاتا theater of the episode کے pioneering رائٹر تھے سیمیل بیکٹ 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ڈیتھ ہوئی تھی 1989 میں حالانکہ سیمیل بیکٹ آئرش بان پلی رائٹ تھے لیکن بعد میں وہ فرانس چلے گئے تھے اور اپنی بچی ہوئی زندہ ہی پیریس میں گزاری تھی اور پیریس میں یہ جیمز جوائس کے assistant بن گئے تھے جیمز جوائس کا بہت بڑا نام تھا انگلیش لیٹریچر میں اور جیمز جوائس سے بھی انہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا تھا دوست ہم آپ کو بتا دوں سیمیل بیکٹ پیریس میں جا کر فرنچ لینگویج میں لکھنے لگے وہ کیا کرتے پہلے فرنچ میں لکھتے اور پھر بعد میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گرتے تھے وہ چاہتے تو بہت آسانی سے اپنی نیٹیو لینگویج انگلیش میں لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے ورکس میں ایزی نیس اور سمود نیس کو نہیں لانا چاہتے تھے وہ اپنے ورکس کو ہارڈ بنانا چاہتے تھے ایپسر ڈی کو لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ ریڈرز کو اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے ریڈرز کنفیوز ہو جائیں ایک بہہودگی کریئٹ ہو اسٹیج کے اوپر ایپسر ڈی آئے ایم شور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ مشکل پلیس کو لکھا کیوں ہمارے سردرد کر دیا شیکسپیر کی طرح کہانی لکھ دیتے مزہ آجاتا پڑھنے میں برحال سیمیل بیکٹ اپنے ریڈرز کو شاک کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ریڈرز پر ایک سرنج افیٹ پڑھے ان کی رائٹنگز کا تو اسی وجہ سے انہوں نے انگلیش میں نے لکھا فرینچ میں لکھا اچھا ایک چیز اور ہے سیمیل بیکٹ کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ویٹنگ فور گوڑو سیمیل بیکٹ کا پورا کریئر بیفور ویٹنگ فور گوڑو میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ویٹنگ فور گوڑو سے پہلے سیمیل بیکٹ کی ٹرنیش اپروش تھی لیکن ویٹنگ فور گوڑو کے بعد سیمیل بیکٹ نے بہت سارا ایکسپیرمنٹ کیے یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں سیمیل بیکٹ کا ایک پلے ہے بریتھ اور بریتھ صرف اور صرف ٹوئنٹی فائیو سیکنڈز کا ایک چھوٹ ایسا سٹیج ورک تھا اب آپ بتاؤ کہ ٹوئنٹی فائیو سیکنڈز میں کوئی کیا دیکھے گا اور کیا سمجھے گا اتنا زیادہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا میں آپ کو بتاؤ دوں سیمیل بیکٹ نے صرف تین فل لینس پلے کو لکھا ہے ویٹنگ فار گوڑو اینڈ گیم اور ہیپی ڈیز دوستو ویٹنگ فار گوڑو اریجنل فرنچ لینگویج میں لکھا گیا تھا 1953 میں اور 1953 میں ہی اسے پرفارم کیا گیا تھا انگلیش میں اس کا سب ٹائٹل تھا اٹریج کومیڈی ان ٹو ایکٹس ایپسٹ ٹھیٹر کو سمجھ نے کے لئے آپ کو ویٹنگ فار گوڑو کو پڑھ نا ہی پڑے گا ایپسٹ ٹھیٹر پاپلری ویٹنگ فار گوڑو کی وجہ سے ہوا تھا موسٹ ایمپورٹنڈ ورک ہے آپ کو پڑھ پڑھ نا ہے اس کو اور اب دو تین دن پہلے ہی میں نے ویٹنگ فار گوڑو کو بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھ ہے پورا میننگ اور ایک ایک بات بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھ جائیے تو اگر آپ کو ویٹنگ فار گوڑو کو سمجھ نا پر کارڈز میں یا ڈسکرپشن باکس میں یا پھر کمنٹ سیکشن میں چیک کر لینا آپ کو ایک لنک ملے گا بہت امپورٹنٹ ہے ضرور دیکھنا میں دوبارہ بول رہا ہوں اس کے علاوہ سیمیل بیکٹ نے نوولز کو بھی لکھا ہے نوولز بھی اتنے ہی ایپسٹ ہیں جتنے کی ڈراما کچھ نوولز کے نام آپ کی سکرین پر ہیں مرفی پھر ایک ٹریلوجی ہے سیمیل بیکٹ کی مولو میلین ڈائز اور دا اینیمیبل ایک نوول تھا وات ان سب نوولز میں آپ کو ایپسٹ ڈیٹی ملے گی سیمیل بیکٹ کی طرح ایک اور رائٹر تھے ہیرال پینٹر ہیرال پینٹر نے بھی ایپسٹ ڈیٹر کو ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کی ہے ہیرال پینٹر نے ہالانکہ ایپسٹ ڈیٹر کو ڈیولپ کرنے میں کام تو کی ہے لیکن ان کا سٹائل سیمیل بیکٹ سے تھوڑا سا الگ تھا دیکھئے سیمیل بیکٹ نے ایپسٹ ڈیٹی کو دکھانے کیلئے نوائز کو یوز کیا تھا بہت سارے ڈیولوگ اوٹ پٹاگ باتیں دکھائیں تھی ایک کریکٹر ہے وہ بولے جا رہا ہے دوسرا کریکٹر بھی بولے جا رہا ہے تو نوائز کریٹ ہو رہی ہے ڈیولوگ سے ڈیولوگ سے لیکن ہیرال پینٹر کے ساتھ میں ایسے نہیں تھا ہیرال پینٹر نے ایپسرڈیٹی کو دکھانے کے لئے سائلنس کا یوز کیا پیرانوائے کو دکھایا پیرانوائے ایک مینٹل ایلنیس ہوتی ہے اس کے علاوہ منس کو دکھایا تو سیمیل بیگٹ نے بیتو کی بات وں کر لینا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہم بہت مہنس سے ریسرچ کر کر آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ اور کہیں نہیں ملے گا اور آپ کے لائک اور کومنٹ سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے چلیے ہیرالڈ پنٹر کے اوپر واپس آتے ہیں ہیرالڈ پنٹر کے زیادہ تر پلیز میں سبھی کریکٹرز ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سبھی کریکٹرز ایک کمرے میں قید ہو گئے ہیں ہیرالڈ پنٹر کا ایک بہت ہی فیمس پلی ہے دا برڈ پارٹی دا برڈ پارٹی پر میں نے ویڈیو بنا رکھی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ ایپسر تھیٹر کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ورک ہے دسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا اس کا دسکرپشن باکس چیک کر لیا کرو وہاں پر بھی کافی انفرمیشن ہوتی ہے تو کچھ اور پلیز ہیں ایمپورٹنٹ ہیرول پنٹر کے جیسے ایک ہے دا دم ویٹر ون ایکٹ کا پلی ہے یہ اور اس ڈراما میں دو گن مین ہوتے ہیں بین اور گس بین اور گس بندوخے لیے ایک کمرے میں اپنے نیکس اسائیمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو اپنے نیکس اسائیمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا ان کا نیکس اسائیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بین کو گس کو جان سے مار نا ہے اب آپ کہیں گے ڈراما کا نام دم ویٹر کیوں رکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کمرے میں ایک فوڈ لیفٹ ہوتی ہے اور اسی پر ڈراما کا نام رکھا گیا دو اور امپورٹنٹ ورک ہیں ہیرالڈ پینٹر کے The Caretaker اور Homecoming بہت سارے دوست مجھ سے ریکویس کر رہے تھے کی Caretaker اور Homecoming کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیے تو مجھے بنانی ہے ان دونوں کے اوپر ویڈیوز بہت جلد اپلوڈ کروں گا دوستو ایک پلے اور یاد آ رہے مجھے Dutchman and the slave بائی امیری براکہ امیری براکہ ایک ایفریکن امریکن پلی رائٹ تھے اور اس پلے میں ایک کلے نام کا کریکٹر ہے 20 سال کا رنگ اس کا کالا ہے میڈل کلاس ہے کافی شریف سلجہ ہوا لڑکا ہے ہمیشہ شانت رہتا ہے لیکن اس کو ایک گورے رنگ کی عورت ٹورچر کرتی ہے جس کا نام تھا لولا کلے کو صرف اس لئے ٹورچر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ کالا ہے اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہے اور میں آپ کو بتا دوں لولا وائٹ امریکہ کو سمبلائز کرتی ہے امیری براکہ نے ایپسرڈیٹی کے ذریعے بیان کیا ہے کہ کیسے بلیک لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے دوستو ایک پلی رائٹ تھے ایڈورڈ بانڈ جس طرح سے سیمیل بیکٹ بہا سارے ڈائیلوگ کی وجہ سے فیمس تھے ہیرال اور سیفڈ پلی میں کیا ہوتا ہے سٹیج کے اوپر ایک فریسٹریٹیڈ ورکنگ کلاس یوت ایک بچے کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیتا ہے اتنا زیادہ وائلنس تھا اور اس پلی کی وجہ سے تھییٹر سینسر شیپ کو ریفارم کیا گیا تھا نئے قانون لے کے آئے گئے تھے تاکہ اس طرح کی بہوتگی کو روکا جا سکے ایک لگام لگائے جا سکے ایڈورڈ بارن نے اس پلی میں کلچرل پورٹی اور یوت کی فریسٹریشن کو بتانے کی کوشش کی تھی ایک اور امپورٹنٹ رائٹر تھے ٹوم سٹوپرڈ ان کا موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے روزنگرنٹ اینڈ گلڈسٹرن آر ڈیڈ آپ نے شیکسپیر کا ڈراما ہیملیٹ تو پڑھائی ہوگا ہیملیٹ ڈراما میں دو مینی کریکٹرز ہوتے ہیں روزنگرنٹ اینڈ گلڈسٹرن تو یہ ڈراما ہیملیٹ کی اوپر ہی بیسٹ ہے اس پلی میں روزنگرنٹ اینڈ گلڈسٹرن ہیملیٹ کی کہانی آپ کو سنائیں گے بہت فنی وے میں سنائیں گے ایک رائٹر تھی کیرل چرچل یہ ایک فیمنیس تھی اور انہوں نے سیکشل پولیٹکس پر بہت زیادہ لکھا ہے اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں آئیے تو یہ تھا ایپسرٹ تھییٹر دوستو ہمارے یوٹیوب چینل انگلیش فر آل کے اوپر پوری دنیا کا لٹریچر آپ کو ملے گا بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو کوئی سا بھی ورک دیکھنا ہے اس کا نام لکھو اس کے بعد بائی لکھو اور پھر انگلیش فر آل لکھو آپ کو سارے امپورٹنٹ ورکز ہمارے چینل کے اوپر مل جائیں اور دھیرے دھیرے ہم پوری دنیا کے لٹریچر کو کور کر رہے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند